اجاز الحق صاحب محترم جناب سپیکر راجہ پرویس شف صاحب محترم جناب احسن اقبال صاحب محترم جناب نوید کمر صاحب محترمہ شہری رحمان صاحبہ اور امیر مقام صاحب محترم جناب سینلڈر حساب ڈار صاحب محترم جناب ارانہ تنزیر صاحب اندہائی قابل احترام بھائیو وزرگو اور بہنو اسلام علیکم آج ہم یہاں پر اکٹھے ہوئے ہیں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ایک اتحاد اور اتفاق کے ساتھ وفاق میں ایک اتحادی حکومت دوبارہ مارز وجود میں آئی ہے اور صوبوں میں پیبلز پارٹی سن میں پی ایم ایل این پنجاب میں اور بلوجستان میں وفاق کی طرح ایک مخلوط حکومت مارز وجود میں آئی ہے اب یہ عوام کا فیصلہ تھا جس کا ہمیں سب کو احترام کرنا ہے کہ انہوں نے جس طریقے سے یہ مینڈیٹ دیا ہے مختلف پارٹیز کو اب پورا پاکستان اور پوری دنیا آپ کو بڑی باریک بینی سے یہ دیکھ رہی ہیں کہ جس طرح ہم نے مینڈیٹ دیا ہے ان پارٹیز کو ان میں کتنی صلاحیت ہے ان میں کتنی یہ کمٹمنٹ ہے کتنی یہ ڈیڈیکیشن ہے کہ یہ اس مینڈیٹ کے اندر رہتے ہوئے کس طرح عوام کے جو مسائل ہیں اور جو چیلنجز ہیں ان کا مقابلہ کرتے ہیں اس حوالے سے میں ایک مرضہ پھر ان تمام زو اماں کا شکریہ دا کرتے ہوئے کہ انہوں نے ایک دوہ پھر مجھ ناچیز کو میرے لیڈر میاں محمد نواز شکریہ ڈاکٹر آپ تغلب کو کرتے ہیں آپ ادھر آئے ہیں نا ڈاکٹر آپ ادھر تشیل آئے اور ان تمام زو اماں نے ایک متفقہ مشاورت کے بعد فیصلہ کیا کہ مجھ ناچیز کو دوبارہ یہ عزت بکشی ہے اس کے لئے جتنا بھی اللہ تعالیٰ کا میں شکر ادا کروں ہم سب وہ کم ہے لیکن اس سے زیادہ رب تعالیٰ سے ہمیں یہ ہمیں اس کے حضور دعا کرنی ہے کہ جو چیلنجز ہیں وہ یقیناً اگر میں یہ کہوں کہ حمالیاں نہ ہوا ہے تو یہ لفظ بھی شاید ان چیلنجز کی صحیح طور پر اکاسی نہ کر سکے پچھلے چار دنوں میں میں نے پیورلی جو اکنومک معاشی جو ہمارے جو چیلنجز ہیں ان کے اوپر میں لگتار میٹنگز لی ہیں کئی کی گھنٹے یہ وقت نہیں ہے وہ تفصیل بتانے کا انشاءاللہ یہ اب یہ مرحلہ تیہ ہو جائے گا چند دنوں میں صدر پاکستان کے انتخاب کا اور جب ہم بیٹھیں گے تو پر تفصیل سے ساری ہم یہ بات کریں گے لیکن اتنی بات بتانا چاہتا ہوں کہ ہوش روبہ یہ چیلنجز ہیں اس دن میں نے اسیملی میں بھی کہا اور آج پھر ایک اشاری آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ہمارا جو گیس کا اور بجلی کا جو ہمارا سرکلر ڈٹ ہے وہ مجموعی طور پر تقریباً پانچ کھرب رپے ہے پائیو ٹریلین پی آئے کا میں نے کل پھر پریویٹیزیشنل کا میاں سے بیٹھیں جیرمن میں بہت ڈرتا ہوں ان سے جب میں پی آئے کی بات کرتا ہوں تو پی آئے کا جو کرزہ ہے آٹھ سو پچیس ارب رپے آٹھ سو پچیس ارب رپے بجلی کی آئیے سینڈر صاحب بجلی کی جو چوری ہے سالانہ تقریباً پانچ سو ارب رپے اور یہ اگر آپ خالی یہ جو اشاریے میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی ہیں اسی سے اندازہ ہو جائے گا کہ صورتحال ہے کیا کتنی گمبیر ہے مگر بات یہاں ختم نہیں ہوتی جو ٹیکس بیس ہے وہ آپ سب کو پتا ہے میں نے الحمدللہ جو جن کے جنون کلیمز تھے ایکسپورٹرز کے ہم نے پیش ارب بھی کہتا کہ ان کے دل جو ہی ہو وہ بجارے دھکے کہتے ہیں ایف بی آر میں اور جگہ جگہوں پر کہ ہمارے کلیمز ریفنڈز کے ملے اور جس طرح وہ ملتے ہیں وہ ہم سب جانتے ہیں لیکن یہ ہم نے ان کو دیا اور میں اس بات کا حامی ہو کہ ٹیکس لیب ہمیں کم کرنا شاہی ہے مگر اس کے ساتھ جو بیس ہے اس کو ایکسپینڈ کرنا شاہی ہے آپ بار بار ایک ہی بندے کو پر ٹیکس لگائیں گے تو وہ ہار جائے گا وہ شکست کھا جائے گا مگر کہنا ہی چاہتا ہوں کہ ہم ساہے ملک کے مقابلے میں ہمارا جو ٹیک کلیکشن ایز ریشو ٹو جی ڈی پی زمین آسمان کا فرق ہے ہم ساہے ساڑھے آٹھ نو پر سپنے دار ساکھ جی نائن پرنڈ ایٹ نائن پرنڈ ایٹ اور وہ ہم ساہے کہیں آگے ہے اسی طریقے سے انویسمنٹ ایز ریشو آف جی ڈی پی میں ان تفصیل میں جانا چاہتا ہوں میں آخری بات یہ کرنا چاہتا ہوں یہ اور یہ آپ کے غور طلب ہے جتنے بھی یہ نقصان جو کر رہے ہیں ادارے بلا کے سال کے کئی سو ارب رپیہ غریب آدمی کا ٹیکس کا پیسہ نہیں ہدار لے کے وہ لاؤسز دیے جا رہے ہیں غریب آدمی کا ٹیکس جو محنت کرتا ہے وہ ٹیکس دیتا ہے اس سے اگر خوشحالی بڑھتی ہے روزگار ملتا ہے ترقی ہوتی ہے وہ تو اور معاملہ ہے ہم وہ نقصانات جو ہیں وہ بھی ٹیکس اپنا کرزے لے کے وہ نقصانات ان کو پورا کر رہے ہیں تو میں میاں صاحب کی خدمت میں بڑے عدب سے حرص کروں گا کہ کیا ہم نے اسی طریقے سے ہم نے یہ چلانے ادارے یا ایک یہ ہمارا ایک کانچس اس کا مطابق میں فیصلہ کرنا ہوگا اور آخری بات اس من میں کر کے میں آگے بڑھتا ہوں کہ اس وقت اور یہ بڑا سننے والی بات ہے کہ ایک اشاریہ سات ٹریلین جو مختلف جو محصولات ہیں ایک اشاریہ سات ٹریلین یعنی ایک خرب اور سات سو ارب روپے وہ مختلف ہیرو بہانوں سے کسی کسی کورٹ میں وہ کیس سٹے آرڈر ہے کبھی کوئی کسی کورٹ میں سٹے آرڈر ہے تو یہ مجموعی طور پر یہ ہماری حالت اظہار ہے کہ کلوجن ہے اور ایک ڈیڈیکیٹڈ ایک پوری طرح ویسٹڈ انٹریسٹ ہے اور مل کر یہ ہماری جو جڑے معاشی طور پر کھوکلی کی جا رہی میں سمجھتا ہوں امانداری سے امانداری سے میں امانداری سے سمجھتا ہوں کہ یہ صدر پاکستان دو تین دن میں پریزنٹ انشاءاللہ منتقب ہوں گے امانداری سے امانداری سے امانداری سے سمجھتا ہوں کہ ہمیں مل کر ہمیں اس کشتی کو پار لگانا ہے اور اگر لگ گئی تو قیامت تک لوگ آپ کو ہم سب کو اچھے الفاظ بیاد رکھیں اور خدا نہ خواستہ یہ ناؤ جو ہے یہ اشکولے کھاتے رہی اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے تو تاریخ ہمیں معاف نہیں کرے گی ہماری نسلوں کو معاف نہیں کرے گی تو میں سمجھتا ہوں کہ آج یہ انتہائی قابل السلام اجتماع جو آج جس مقصد کے لیے جن کو میں نے دعوت دی اور میں بہت شکر گزار ہوں کہ آپ ترشیل آئے ہیں یہ ووٹ کے لیے جو کیمپین ہے یہ اس کا اصل جو حدف یہی ہے کہ یہ ووٹ لے کر یہ محترم باقی جو جو امپورٹن پوست ہیں ان کو فل کر کے اس قوم کی حالت بدلنے کے لیے ہم جت جائیں اور آج اب وقت چلا گیا یہ میں بلکل آپ کو بلا خوف تردید کہہ سکتا ہوں کہ وقت چلا گیا کہ آپ کو ہمارے برادر ممالک جائیں گے تو کہیں گے اچھا جی لے لیں دو وہ ٹائمز ہف گوان اب آپ کو ان کو باقاعدہ بینکبل فیزیبلٹی دینے پڑیں گی ان کو آپ کو پروپوزل دینے پڑیں گی کہ جناب آئیں اور آکے استرماعہ کریں جس قریب وہ خوش ہی آئیں گے کیا ہم اس کے لیے تیار ہیں کیا ہم نے اس کے لیے تیاری کی ہے بیگ کوششن مارک میں خطامن یہ ارز کنا چاہتا ہوں کہ یہ وہ چیلنجز ہیں اور اس لیے ہم کو اللہ تعالیٰ نے ایک ورد اور پھر منتقم کر کے یہاں پہنچایا ہے اب میں کل ایک اپنے پیارے صوبے کیپی میں گیا تھا اگر ان کو ان کا منڈٹ ملا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم ہاتھ کھینچ لیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ان کو منڈٹ ملا ہے اگر ہم پوری کوشش کریں گے کہ ان کے ساتھ بھی مل کر یہ پاکستان چار اکائیوں کا نام ہے اس کے اتفاق کا نام ہے اس کے اتحاد کا نام ہے یہ آپس میں جڑے ہوئے ہیں ایک فیملی کی طرح تو ہمیں اپنی پوری کوشش کرنی ہیں انشاءاللہ کہ ہم مل کر چلیں اور اگر آج ایک روٹی ہے تو حصہ بکدر جسہ اس کو بانٹ ککائیں جب کل چار روٹیاں ہوں گی تو اس کو اور خوشدلی سے لوگ کھائیں گے آٹھ ہوں گی بارہ ہوں گی یہ ہے وہ راستہ اس خوشحالی کی طرف لیکن نہ میری تقریر سے نہ باتوں سے نہ اشار سے نہ مرشیوں سے محنت محنت اور محنت روٹی ہے ترولی پوری 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 اگلی طرف اگلی طرف آتا ہوں کہ صدر پاکستان جناب آسف لزرادی صاحب ہمارے کینڈیڈیڈیٹ ہیں اور انشاءاللہ نو تاریخ کو وفاق میں نیشنل اسمبلی سینٹ اور صوبوں میں صوبائی اسمبلیاں انشاءاللہ انتخاب کریں گی سب عزت اور زد اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہیں مگر خدا تعالیٰ کے فشل و کرم سے ہماری جو صوبوں میں سینٹ میں اور نیشنل اسمبلی میں ایک اوور ویلمنگ مجارٹی ہے مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ نے ووٹ نہیں مانگنا یہ ہمارا فرض ہے فرض اولی ہے ووٹ کے لیے ہم نے ہر جگہ پہنچ رہا ہے میں نے آج چار دن پہلے ہم نے مچاورت سے کمیٹی تشکیل دی تھی جس نے ووٹ آپ سمجھتے نہیں بھی دینا ان کے پاس بھی ہمیں جانا چاہیے شاید کہ اس کا دل بدل جائے کہ وہ یہ میرے پاس آئے ہیں اور وہ ووٹ دیا ہے یہاں پر ایک دو بڑے آننمبل میمبرز بیٹھے ہیں میں ان کا بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اپنی خود خوش دلی سے ہمیں ووٹ دیا اور وہ پریجنل صاحب کو بھی انشاءاللہ اب ووٹ دیں گے تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس کو ہمیں پیٹنل کو فالو کرنا ہے اور میری آپ سے آخری صدا یہ کہ نو طریق کو یہ فیصلہ ہو جائے کہ واقعی ہم ان تمام پارٹیز کو ٹو ٹھرڈ عوام نے ووٹ دیئے ہیں اور ون ٹھرڈ ایک اور ایک اور کو دیئے ہیں اس کی جو ریفلیکشن ہے اکاسی وہ اس دن ایک اوبرویلنگ مجرارٹی کی ذریعے ان کے ذریعے پوری قوم کو پتہ چلنا چاہیے تو اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ آپ سبچہ میں درخواست گزار ہوں کہ آپ مہربانی کر کے آپ مل کر اس مہم کو اس مقصد کو کامجاب کرائیں اور میرا دل گوائی دیتا ہے کہ جب یہ قصد صدارت میں موجود ہوں گے شاندار کارڈنیشن ہوگی اور مقاصد کے حصول کے لیے ہمانگی ہوگی یکجیتی ہوگی میں سمجھتا ہوں کہ شاید اللہ تعالیٰ نے یہ موقع پیدا کیا ہے بس شرط ہے کہ ہم دل سے طے کر لیں کہ ہمارے اس ملک کی قسم بدل نہیں ہے میں آخر میں آپ سب کا دل کی اتھا گھرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں اور آپ کی یہاں پر تشریف آوری کا بہت ممنون ہوں کہ آپ تشریف لائے ہیں ہمیں حوصلہ ملا ہے کہ یہ دوہزار اٹھارہ نہیں دوہزار چوبیس ہے اور جنون ایک پولیٹیکل ڈسپنسیشن ہے جن کے لیے ووٹرز اپنا خود انتخاب کر رہے ہیں اور ہمارے کینڈیٹ ریزن آسفل زداری صاحب ہیں اور انشاءاللہ جو سورج تلو ہوگا نو مارچ کو وہ انشاءاللہ اتحادی پارٹی ہوگا سورج تلو ہوگا اور زداری صاحب پریشنل منتق بہنگے انشاءاللہ پاکستان تلو